سیلا ہونا مننا ہوگا سیلا ہونا مننا ہوگا وابڈا کی ممکنہ نشکاری اور دیگر مطالبات کے حق میں ملک بھر کتران ہیدراباد میں بھی احتجاجی ریلی نکالی گئی وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک سینٹرل لیبر یونین کی جانب سے لیبر حال سے پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکالی گئی جس میں ہیس کو سمیت انٹی ڈی سی وارٹر ونگز اور پاور ہاؤسز کے ملازمین کی بڑی تعداد نے شرکت کی ریلی کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے عبداللطیف نظامانی کا کہنا تھا کہ محنت کشو کے مطالبات کی جدو جہد میں ملک گیر احتجاج کا سلسلہ جاری ہے جس میں ملازمین کے الانسز پینشن میں اضافہ کوٹے کے تحت ملازمت کی فراہمی بند پاور ہاؤسز کھولنے اور دیگر مطالبات کو شامل کیا گیا ہے ہمارے ادارے کو پرائیوٹیس کیا جا رہا ہے پندرہ پرسنٹ کو بڑا ہے وہ ہمیں ابھی نہیں دے رہے ہیں اس سے پہلے پاور ہاؤس کے لئے پچیس پرسنٹ ابھی تک نہیں دیا گیا دس پرسنٹ پینشن بڑی وہ نہیں دیا گیا دس پر اڈاکالاؤس بڑا وہ نہیں دیا گیا تو کیا ہم انسان نہیں ہیں پاور ہاؤس کے لوگ ملازمین نہیں ہیں کیا ان کے حقوق نہیں ہیں وہ کہاں جائے ایک طرح آپ نے سرکاری پاور ہاؤس بند کر رکھیں پرائیوٹ سے بجلی دے رہے ہیں لوگوں کو پریشان کیا ہوا ہے وہ پریوٹ ایس کی بات کر رہے ہیں نئے لوگیں بھرتی ہوں گے وہ فکس پی بھی ہوں گے ان کو پینشن نہیں ملے گی اس ان حالات میں ہم نے مجبور ہو کے یہ ایک دامات اٹھائے ہیں اور جب تک ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے ہماری جد و جد جاری رہے گی اکیس تاریخ اور لاہور میں کر رہے ہیں اتجاج اور پھر آگے بڑھے گے اور جد و جد کے راستے کے نکلتے میں انشاءاللہ ہم نے بحقوق حاصل کرے گے نوے سے زائد ادارے جو نچکاری کے حوالے ہوئے تھے آج وہ تمام ادارے تالے لگ گئے ان پہ اور ان کے تمام کام کرنے والے ملازمین بے روزگار ہو گئے آج کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہے جو وہ بھی قائم ہو اور اس کی وجہ سے اور اس نچکاری کے عمل سے نہ تو معاشی اس ملک کو فائدہ ہوا نہ اقتصادی فائدہ ہوا جو انتائی خطرناک ہے دوسری بات ہے کہ ہم اس بات کے بھی خلاف ہے کہ اتنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود ملک کے اداروں کو بند ہونے کے باوجود اب اتنا بڑا ادارہ وابڈہ جو ہے اس کو نچکاری کے حوالے کیا جا رہا ہے یقین اس کے نتائج صحیح نہیں ہوں گے کیونکہ بجلی کا محکمہ کراچی الیکٹرک سپلائی بھی لوگوں کے سامنے ہے کہ اس کو نچکاری کرنے کے بعد سارفین کو بھی بہت نقصان ہوا ہے بجلی مہنگی ہوئی ہے اور وہاں کے ملازمین ساڑھے پانچ ہزار سے زائد یکمش نکال دی گئے تھے تو یہ ملک میں روزگار تو نہیں دیا گیا بلکہ روزگار چھینہ گیا ریلی میں شریک ملازمین مطالبات کے حق میں نارے بازی کر رہے تھے اس موقع پر صوبائی جنرل سیکیٹری اقبال احمد خان آزم خان انٹی ٹی سی وارٹر ونگز اور پاور ہاؤسز کے عدداران نے بھی خطاب کیا ریان غنیب بازبان نیوز حیدر آباد